اسلام علیکم فرینڈ کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ سب خیریہ سے ہوں گے یہ میں نے بنایا ہے لون کے سوٹ پر ڈیزائن جی یہ لون کا سوٹ ہے گرمیوں کی سوگات گرمیوں کے یہ سوٹ کی ڈیزائننگ میں لے کر آئیوں یہ دیکھیں اس طرح سے ویک کٹ میں میں نے کالر والا گلہ بنایا ہے اور پھر اس کے بعد میں نے اس کے دامن پر اور اجتین پر جہاں ٹرینگلز بنا کر لگایا ہے تو یہ والا گلہ بنانے کے لیے آپ نے سب سے پہلے سیدھی پٹی کو لینا ہے اور اس کی چوڑائی آپ نے اپنے حساب سے لینا ہے میں نے 1.5 انچ کی چوڑائی لی ہے فیوزنگ کی اور فیوزنگ تھوڑی سی بھاری والی لی ہے میں نے اور اس کے اوپر اس طرح سے یہ پریس کر لیا تھا پھر اس کے ایک سائٹ پہ میں نے یہ اس طرح سے پائپن لگائی تھی تاکہ یہ اس کا لک اچھا آئے کیونکہ پلین کپڑا تھا تو میں نے اس کے ایک سائٹ پہ کنٹراز میں پائپن لگا دی تھی اور پھر اس کے بعد یہ دیکھیں ایک جہے چکول پیس پہ میں نے فیوزنگ لگا کر سکھ لی تھی جو اس کا وی کٹ ہوگا وی کٹ کے اندر جو ہم نے لگانا ہے یہ وہ والا پیس ہے تو اس کا جو فرنٹ پہ چھوٹا سا پیس نظر آتا میں نے اس کے اوپر بھی پائپن لگا لی تھی تو اس طرح سے یہ میں نے پائپن لگائی تو یہ دیکھیں کتنا خوبصورت سا ایک تو یہ کلر ہے اس پر پھر پرنگ کلر کی پائپن لگائی تو اور بھی خوبصورت اس کا کلر نظر آنے لگا پھر اس طرح سے ہم نے اس کو سائٹ کرنا ہے اور بیک سائٹ پہ جتنا بھی ہماری پائپن کی چوڑائی آ رہی ہے اس حساب سے ہم نے سلائی لگانی ہے تاکہ وہ پیچھے کا جو پائپن کا جو بجاوہ کپڑا ہے وہ بھی سلائی میں آ جائے اور اس طرح سے کرنے کے بعد یہ دیکھیں کتنا خوبصورت سا اس کا لگ آنے لگ گیا اور پھر اس کے بعد میں نے ایک سلائی آر لگائی جو پکی کر کے لگانی تھی مجھے سلائی یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے کناری والی سلائی لگائی اس کے اوپر اور سب سے پہلے تو میں جو یہ کولر پٹی ہے اسی کو ہی ریڈی کر رہی ہوں بعد میں اس کے ہم گلہ بنائیں گے کہ گلہ ہم نے کس طرح سے بنایا تو آپ نے سب سے پہلے یہ سیدھی پٹی کو ریڈی کرنا ہے یہ دیکھیں اس پٹی پہ میں نے کوئی بھی آڑا تیڑا نہیں کرا فیوزنگ بھی میں نے سیدھی لی تھی اور اس کا جو ہے پٹی بھی میں نے سیدھی لی تھی اور پھر اس کے بعد یہ دیکھیں شیٹ کی ہماری نارملی کٹنگ ہوئی بھی ہے اور یہ گلہ میں نے بنایا گلہ بنانے کے بعد یہ گلے پہ میں نے فیوزنگ لگا لی تھی وی کٹ پر اس کی گلے کی کٹنگ کی تھی اور اسی کے اوپر میں نے فیوزنگ چپکا کر اور اسی کے ہی کپڑے کو میں نے فال کر دیا تھا پھر اس کے بعد پہلے ہم نے شوللر جوڑے اور سینٹر میں گلے کی لیند لی 7 انچ پہ اور یہ جو پیس ہم نے چھوٹا سا فیوزنگ کا پیس ریڈی کر کے رکھا ہوا تھا پلائن کپڑے پہ اس کو ہم نے 7 انچ کی پہلے لیند کو ناپا اور اس کے بعد ہم نے اس پیس کو اس کے اندر سیٹ کر کے لگا دیا پھر اس کے بعد ہم نے کیا کرنا تھا یہ جو کولر پٹی ہم نے بنائی بھی تھی لمبی سی اور اس کو اس طرح سے ہم نے اس کے اندر لگانا ہے اور پائپین والا حصہ باہر کو رکھنا ہے اور جو ویسا والا حصہ تھا اس کو اندر کو رکھ کر اس کو ہم نے سیٹ کرنا ہے اور ایک ہی سلائے پہ یہ ہمارا کولر لگ جائے گا یہ دیکھیں نیچے سے میں سٹارٹ کر رہی ہوں اس کا شیٹ کا جو نیچے والا حصہ تھا میں نے یہاں سے سلائے لگانی سٹارٹ کری اس کی اور اسی سلائے سے ایک ہی سلائے سے ہم نے اس کو پورا ہی رون گھومانا ہے تو اسی طرح سے آپ نے سیٹ کرتے جانا ہے اور اس کو ایک ہی سلائے پہ یہ لگ جاتا ہے بہت آسانی کے ساتھ یہ میں نے ہاتھ سے اس کو سیٹ کرتی رہی پیچھے کا جو تھا اس کو تھوڑا سا فال کر رہا میں نے آنگے کا تو فال ہوا ہوا تھا پیچھے کا جو تھا ہمارا گلے کا سیٹ جو تھا وہ فال نہیں تھا اس کو میں نے ہاتھ کے ہاتھ فال کر رہا اور سینٹر بٹھا کر اس کو سلائی لگا دی تھی تو یہ دیکھیں اس طرح سے یہ میں نے کولر کی ایک ہی سلائی سٹارٹ کی تھی اب وہ ہی سلائی سے ہی پورا کولر ہمارا لگ گیا تو یہ دیکھیں ہمارا کولر کتنا پیارا لگ رہا ہے اس طرح سے ہمارا کولر بھی ریڈی ہو گیا اور گلہ بھی ہمارا ریڈی ہو گیا تو اس طرح سے آپ نے اس کی سیٹنگ منانی ہے اور سیٹ کر کے آگے سے بلکل برابر کرنا ہے کہ دونوں سائٹ سے جو فیزنگ کی پٹی کولر پٹی جو آ رہی ہے وہ ایک برابر ہونی چاہیے اور اس طرح سے کر کے آپ نے نیچی کی سیٹ سے پکا کرنا ہے اور پھر اس کے پر ایک اور سلائی لگانی ہے تھوڑی سی چوڑی کر کے یعنی کہ بوٹ سے تھوڑی سی چوڑی کر کے آپ نے سلائی لگانی ہے تو اس طرح سے کر کے یہ مضبوط بھی ہو جاتا ہے اور پھر اس کو ہم نے ایک ایک سلائی اور لگانی ہوتی ہے تو بہت آسانی سے بن جاتا ہے یہ گلہ وی کٹ میں اور یہ گرمیوں میں تھوڑا سا کھلہ بھی ہوتا ہے بس پیچھے ہی اس کے کولر ہوتا ہے اور آگے سے یہ اتنا کھلہ ہوتا ہے کوئی گرمی بھی نہیں لگتی اور کولر کا لک بھی بہت اچھا آتا ہے بہت اچھا شیٹ پر لک آ جاتا ہے اس طرح کے کولر سے جو بن والے کولر ہوتے ہیں اس میں بہت گرمی لگتی ہے اور اگر آپ بنانا چاہتے ہیں لون کے سوٹ پر جو کولر پہننا پسند کرتے ہیں تو وہ اس طرح کے کھلے والے کولر بھی بنا سکتے ہیں تو اس میں کولر پیچھے کی سائٹ پر آ جاتا ہے اور آگے سے گلے کا سائز آپ کا وہی ہوتا ہے جو آپ پہننا چاہتے ہیں سات انچ کے قریب تو اس طرح سے ہمارا کولر بھی ریڈی ہو گیا اور گرمی بھی نہیں لگی گی اس طرح کے کولر میں پھر کیا کرنا تھا یہ جو میچنگ کا جو ہمارا پنگ کولر کا جو میں نے کانٹراس لیا ہوا console اسی کا میں نے چھوٹے چھوٹے سو ٹرائنگلز بنایا اور اس کو میں نےڑا من پر اور سلپس پر لگائیے دیکھیں ایک فیبریک پٹی میں نے پلین والی لے لی تھی اور اس کو میں نے نیچے لگانی تھی اور پھر آپ نے یہ ٹرائنگلز کو سیٹ کرتے جانا ہے اور اس کو پٹی کے ساتھ لگاتے جانا ہے یہ دیکھیں میں نے پہلے ٹرائنگلز سپے سپے بنا کرنا اس کے اوپر سلائیاں لگا لیں تھیں پھر اس کے بعد اس کو فیبرک پٹی کے ساتھ اس کو سلائی کرتی رہی میں اس طرح سے اس کو سلائی کر کے ہم نے سیٹ کرنا ہے اور سیٹ کر کے ہم نے اس کو لگانا ہے اور آپ نے اس کو دیکھنا ہے کتنا قریب لگانے کتنا دور لگانا ہے یہ آپ کے اوپر بھی کرتا ہے کچھ چیزیں آپ اپنی مرضی سے بھی کر سکتے ہیں اس کے اندر تو میں نے تھوڑا سا برابر بہت زیادہ نہیں کر رہا میں نے تھوڑا سا فاصلہ دے کے لگایا کیونکہ اس طرح سے اس کے خوبصورتی زیادہ آ رہی تھی آپ چاہیں تو بہت زیادہ قریب کر کے بھی لگا سکتے ہیں میں نے تھوڑے تھوڑے سے اس کو دور کر کے لگائے تھے اور یہ دیکھیں یہ ہمارا دامان بڑا خوبصورت لگ رہا ہے آپ یہ دیکھیں لون کا سوٹ گرمیوں کا کتنا تھنڈا کلر کتنا خوبصورت اس کا کلر ہے پھر اس کے اوپر ہم نے یہ جو ڈیزائننگ کی وہ بھی بڑی خوبصورت لگنے لگ گئی بونینزا کا یہ کپڑا تھا ہمارا اور یہ لون بہت پیاری سی اس کی لون تھی پھر اس کے دامان پہ جو ہم نے پلین پٹی لگائی تھی ٹرائنگلز کے ساتھ اس کے اوپر ہم نے اس کی ایک ایک سلائی لگانی تھی تو یہ پھر ہم نے سلائی لگائی تو یہ آگے پیچھے کے دونوں طرف ہی میں نے اس کے یہ ہے فیبرک پٹی لگا دی تھی دامان پہ اور چاکو پہ میں نے اس کے دوری پائپن کر دی تھی جی اس کے اوپر کنٹراس میں میں نے دوری پائپن ہی اس کے چاکو پہ کی تھی اور دامان پہ میں نے اس کے فرنٹ دامان پہ میں نے اس کے ٹرائنگلز لگائی تھی اور باقی بیک دامان جو تھا اس کے اوپر بھی میں نے پائپن ہی کر دی تھی یہ دیکھیں میں نے بیک سائٹ پہ اس کے کوئی ڈیزائننگ نہیں کی تھی میں نے صرف فرنٹ سائٹ پہ کی تھی کیونکہ فرنٹ سائٹ ہی نظر آتا ہے تو میں نے صرف فرنٹ سائٹ پہ کی تھی اور اس کی آئیس تینوں پہ کر دی تھی اسی طرح کی ڈیزائننگ تو یہ بہت پیارا سا ہمارا ڈیزائن بناتا اگر آپ لوگ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن کے ساتھ آئیں اور اپنا کمنٹ دیکھے ضرور بتائیے کہ میری ڈیزائننگ کیسے لگی اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ